ڈاکٹر زاکر نائک میں نے جب اس آدمی کو دیکھا تھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں سمیت صاحب بیٹھے ہوئے لیکن میں نے پہلی دفعہ ان کو اس وقت ان کا ٹی وی چینل پاکستان میں دکھایا جاتا تھا اور یہ میرے خیال دس بارہ یا پندرہ سال پرانی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا لوگ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے کہ یار ایک انڈین مسلم ہے اور اس کی تقاریر اور یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ انفلونشل قسم کیا آدمی بڑا میں آپ کو سچی بات بتا دوں میں بہت لمبا عرصہ ہوگئے میں نے دوبارہ نہیں سنا لیکن مجھے یہ ان کا ہوتا تھا کہ جی ان کو گیتہ کا بھی سب یاد ہے ان کو بائبل کا بھی یاد ہے ان کو قرآن پاک کا بھی یاد ہے یہ نہیں مہران ہو جاتا تھا کہ یہ کس طرح کرتا اور بہت سارے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے انڈیا میں ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تقاریب ہوا کرتی تھی ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر انسان ان سے واقف ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں جس بھی ملک میں جائیں جس بھی شہر میں جائیں وہاں لاکھوں کا مجمع کٹا ہو جاتا ہے اور وہ ایسے ایسے اسلام کے متعلق دلائل دیتے ہیں کہ اکل بھی دھنگ رہ جاتی ہے چونکہ الگ الگ دیش سمیہ سمیہ پر پاکستان کو اس کی جو حیثیت ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں الگ الگ سمیہ پر جہاں پاکستان کوئی لگنے لگے کہ وہ بہت قریبی ہو گیا ہے ان دیشوں کا بہت ہی زیادہ ان کا خاص ہو گیا ہے بہت ہی خاص ہو گیا ہے الگ الگ سمیہ سمیہ کے انسار پھٹکار وہ اپنی مار دیتے ہیں اور دکھاتے دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لو پاکستانی فوج جو تھی دنیا میں اتنا گانا گاتے رہے کہ دنیا کے سب سے امی عظیم فوج ہے واحد ایٹومی ملک ریاست کی جو ہے فوج ہے کر کیا رہی ہے کتر میں جا کر کے سیکیورٹی گارڈ کا کام سیکیورٹی گارڈ کا کام صرف وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا ہے بیچ میں کمی پنکھے ساہر کرنا وہ بھی اس سے کروالی آتا ہے پاکستانی فوج جو ہے ادھر فیفا میں ہم کو نظر آ رہی ہے اگر بھائی تھا کہ ایک پیس ٹی وی کر کے یہ چلا دی تھے زاخر نایک اور ان کو کچھ لوگ اینجل آگ پیس وغیرہ سے اس کے نام دے رکھے تھے اور سکتا ہے جب شروع میں شروع کیا تھا تب ایک نورمل شروع کیا تھا بعد بعد میں کہیں نہ گئی ان کے تار جوڑے ملیشیا سے ان کے تار جوڑے ترکی سے ان کے تار جوڑے گلف کنٹری سے جہاں سے ان کے باس پیسہ ساتھ آ رہا ہے ہم تو ہمارا point of view بالکل simple ہے فگر بھائی یہ یہاں سے بغوڑا ہے ٹھیک ہے اس کو deport کر کے انڈیا بھی let the rule of the land decide جو اس نے کیا ہے کیا ہے جو اس کی سزا مل لیوگی ملے گی پر یہ جو یہ جو ملیشیا میں جو آپ دیکھی کیا ہوا ملیشیا آپ کی بار کیا ہوا آپ نے ہمارے بغوڑے کو رکھا آپ نے اس کو شاید نیشنل ٹی بھی دی دی آپ نے اس کو پاسپورٹ بھی دے لیا because of this man اب پھر بھی اس کو کیوں رکھا ہے اب کتار یہ پہنچ گیا دیکھیں اب کتار یہ کہتا کہ کوئی تیسری کنٹری ہے جو ہمارے ریلیشن سے جلتی ہے انہوں نے یہ مدہ اٹھایا کہ کتار کو نے اسے بلایا بھئی ہم نے نہیں بلایا ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے پندرہ لاکھ لوگیں آ رہے ہیں ورلڈ کپ دیکھنے فیفا دیکھنے اس میں سے یہ بھی آ گیا تو اور سوال پوچھنے والے کو ایسی خموشی لگتی ہے کہ وہ آگے سے کوئی سوال کرنے کے قابل نہیں رہتا سوال پوچھنے والے کے دل و دماغ میں پائی جانے والے الجنے ایسے دور کرتے ہیں کہ وہ انسان فوری اسلام قبول کرنے کے لیے امادہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھے ایسے ایسے غیر مسلم جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوتا آپ کو بالمتار دس بارہ سال پہلے ہو سکتا ہے پہلی ایسے گئے تو پھر جب اس میں آئیسیس کی ریکروٹ میں اس کا نام آیا جب ٹیررس کہہ رہے ہیں وی وی ویر انفلنس بھائی زاکر نائے جو منگلہ دیش میں انہوں نے بہت بڑا ٹیرر اٹاک کیا تھا سترہ اٹھارہ لوگ مرے تھے منگلہ دیشی اس میں تو انہوں نے کہا تو ویر ریڈکل ویر انفلنس بھائی زاکر نائے اور وہیں بیٹھے مجمع میں مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں نازی نے ایک ایسا ہی منظر قطر سٹیڈیم میں دیکھنے کو ملا جب ڈاکٹر زاکر نائے وہاں پہنچے اور انہوں نے اسلام کے متعلق وہاں پر لیکچر دیا اور وہ لیکچر اس قدر متاثر کھن تھا کہ وہاں موجود چار نوجوان اسی وقت سٹیج پر آئے اور انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اب یہاں پہ جب یہ پول پٹی کھلتی ہے تو فغیر بائی تب سے ان کا ہر جگہ انٹری بند ہو گئی ہے اور پتہ نہیں ملیشہ نے ان کو کیوں کہا ملیشہ کا اس کا بڑا امپاکٹی بھی ہوں میں آپ کو بتاؤں ملیشہ کے ساتھ ہمارا کافی بزنس نام بہت پاموائل امپورٹ کرتے تھے ہم نے پاموائل امپورٹ بند کر دیا بنگلیشہ اور بہت بڑا تریڈ امپاکٹ ایراؤنڈ بلین ڈالرس او تریڈ امپاکٹ ملیشہ ہے ملیشہ ایک سکریننگ تو ہوتی ہے نا یا تو یہ ایسا آدمی تو نہیں بیز بدل کے آگیا کسی دوسرے پاسپورٹ سے آگیا یہ تو زاکر نائک بن کے گیا ہے بلکل اپنے جو افیشل ان کی جو چیزیں یا جو پاسپورٹ ہوگا یا جو آئیڈنٹی ہوگی اس کے ساتھ یہ ہے یہ بھی نہیں پتا کس پاسپورٹ پہ گیا ہے اگر اگر نیکینسر نہیں بھی ہوا تو انڈین پاسپورٹ پہ بھی دکت ہے اگر ملیشہ پاسپورٹ پہ گیا کہ ہم مسلمان ہوں گے کبھی ہم بھی کلمہ پر کر اسلام میں داخل ہوں گے وہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے دلائل اور ان کے اسلام کے بارے میں گفتگو اور ایکسپلینیشن سن کر اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ فوری طور پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں فاقر بھائی اس کی اتنی سیکیورٹی ساتھ چلتی ہے اگر اس کی سیکیورٹی کے ساتھ آنا ویزا ویزا اور میں مجھے بتا یہ کتر والوں کے سارے رڈار بنت ہیں کیا ایسے تو کل کو کوئی بھی آتنگوادی بھی آ جائے گا وہاں پہ پھر تو مسود حضر بھی ایک ویزا اپلیکیشن ڈال دیں پھر تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ کہاں سے آگے یہ بھی فیاد ہے کل کو بولتے ہیں کہ لکوی بھی فیاد ہے انڈیشیا میں جو آپ کو دکھے گا ماحول it is much much better multiple times better than malaysia اس لئے انڈیشیا نے بھی ان کو آنے نہیں دیا اب یہ malaysia جاتے ہیں پھر ان کے بعد یہ بھوڑا گوشت ہوا یہ سب چلتا رہا انڈیا واپس آیا نہیں وہاں چوری چھپے بیٹھا اب خوا کیا یہ اب جو بھی کر رہا تھا اب یہاں اتنا اپاٹ تو رہا نہیں نہیں ساوٹ کورنی نہیں رکھتے تھے لوگ کو پروتسائیت کرتے تھے مسلم youth کو radicalize کرنے کا بڑا کام کرتے تھے right تو یہ مسلم youth کو radicalize کرنے کا he was a very sophisticated operator دیکھے ایک جو ٹپکل مولا مولا نہ ہوتا بھئی انگریزی نے جاتے ہیں اندیوزم لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے یہ پڑا لکھا انگریزی بولنے والا بھٹ کھڑا سوٹ اور ٹائی میں بولنے والا بلکل کوئی روک تھوڑا ہی سکتا بلکل صحیح وہ تو MBS بھی MBS نے تو پیسے بھی بولا بولا جس کو بھی حج کرنے آنا آسکتا کوئی آپ پتی نہیں پر یہاں اگر آپ پولٹکس کرنے آئے ہوئے تو موٹھا کے جیل میں نا دوں بلکل وہ تو سکلیر سٹینڈ ہے آپ کو یہاں زیارت کرنے آئے اور بہت اچھی بات ہے یہ بلکل آپ بہت اچھی بات ہے پولٹکس سے من بلائیے پولٹکس کرنا ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے ریلیجن کرنا اپنا ملک ہے ان کا وہ جانے ان کا کام جانے پھر انہوں نے radicalization of youth شروع کر دی دیرے 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 ڈرکی میں دیکھا گیا پاکستان میں دیکھا گیا کافی اسلامی کنٹریوں میں دیکھا گیا اور جو انگریزی بولنے والا اس کی تو ٹرکی میں بھی بہت چان ہے اس کی تو سیریا میں بھی امریکہ میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہر جگہ کبھی کہیں کہیں بھی کہ سکتا اس کا پہنچ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اپنی بڑی ویسٹرن سی میں جیتا ہے سوٹ ٹائی وائٹ شرٹ اور یہ باقیتہ لوگ کہتے تھے ہم نے پڑا ہے کہ کتر کا یہ کہہ رہا تھا بھائی صاحب ہم نے ان کو نہیں بلائی خود آئے اور ہم نے ان کو نہیں بلائی تو یہ ایک یہ کانٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ جو اس پہ کارکردگی ہے اور اس پہ قریب قریب almost 6-7 اسلامی کنٹریوں کو چھوڑ کے شاید ہر کنٹری میں is not allowed to go ان کے اپنے پکے والے بردر اسلامی کنٹریز عرب کنٹریز چاہیں سنٹریل ایشیا کے دیش ہوں چاہیں ان کا سو کالڈ بردر ملک جو ہے سمدر سے گہری پہاڑ سے اوچی اور دنیا بھر کی کیا کیا ویسی چائنا سے ان کی دوستی ہو پہلے امریکہ کے پکے ایک دم بردر ملک تھے سب نے ہی سمیہ سمیہ پر ان کو جو ہے فٹکار لگا دی خیر باہر والوں سے کیا امیت کریں جس بنگلہ دیش سے یا پھر جو اس ٹائم کا ایسٹ بنگول تھا جہاں سے یہ پاکستان بننے کی پوری پوری آندولن جو اس کی تحریک تھی وہ چالو ہوئی تھی انہیں کو انہوں نے ٹھگ لیا آپ دیکھو چالو ہوگا تھا وہاں سے پاکستان بننے کا آندول پورا پورا ایسٹ بنگول سے آباز اٹھی تھی پھر جو پاکستانی تھے انہوں نے اس کو کینچ کر لیا اس تھی پوری پوری کی جو ہیدر آباد کی ریا ستھی اس کو بھی ملا جا سکے کہیں جونہ گھڑ کہیں کشمیر ان سب کو بھی پوری پوری امیتھی کی ملایا جائے بھارت پاکستان میں لیکن ویسا جو ان کے ارادے ناکام رہے گا اب اس کے بعد ارادے ناکام رہے گا جو ان کو تھا جنہوں نے جس کا ایڈیا تھا بنگلہ دیشی اسی لئے اتنے سمیہ تک جہلتے ہیں ان کو اسی گلتی کی سجا ملتی بھارت توڑنے کی اسی لئے وہ 71 تک جہلتے ہیں پھر تھوڑے سہور آگیا لوگوں میں اکل آگئی اس کے بعد انہوں نے جنگ لڑی پاکستانی فوج بلا وہ بھی کہیں کہیں سجا ہی تھی جو اتنا پاکستانی فوج جلم راہو بنگلہ دیش کی جنتہ میں ایک طرف ہے شیخ حسینہ دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے تو شیخ حسینہ پھر بھی بہت ہی زیادہ سیکولر قسم کی سمجھی جاتی بہت ہی زیادہ اچھی پروگریسیو ایمیج مانی جاتی ہے وہیں باقی جو نہیں تھا باقی پارٹی کو دیکھا ہم نے ان کی کسی کا بھی ایسا نہیں تھا اب پرانی کا خیر کونسیپٹ ہی نہیں اسلامی کنٹری جہاں پرائی منسٹر ہے وہاں پہ اکیلی وہ فیمیل پرائی منسٹر ہے جس کے کئی سارے ماہینے اور ہم نے دیکھا بھی بانگلہ دیش کم سے کم پورے پورے اگر ہم نے اسلامی بڑھ میں دیکھے جن کے پاس میں تیل نہیں ہے جن کے پاس کوئی لیکن کیونکہ آئیڈنٹی کرائیسز بھی ہے جو آپ کے اتحاس رہا ہے جو آپ کے پورکھوں نے جس طریقے جمین کو مٹی والی جمین کو سونا اگل نے جن بنایا آپ نے ان کو ڈسکارٹ کر دیا کہ یہ ہمارے ہی نہیں تو پھر ان کے صدحانت بھی نہیں فالو کرنے سدحانت فالو کرنے عرب بھیک مانگتا نہیں اور ایسے ان کے اند بھی ہو جانا ہے موسیقی